بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میڈیر فیملی امید کرتا ہوں ہم پلکل ٹھیک ٹائک ہوں گے الحمدللہ میں محمد سجاد راج نو فروری دوزہ چوبی صبح کا دن ہے شادرہ چوک وزٹ کرتے ہیں دیکھ 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 یہاں پہ کون کون سا کام رہتا ہے شادرہ اپنائے اور پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا بہت سارا کام رہتا ہے اسفالٹ ورک ہو رہی پچس فالٹ کی مشینیں کھاپی کھڑی ہیں وہاں بھی جائیں گے دیکھ کے آئیں گے کام ابھی ہو رہا ہے نہیں تو کام کون کون سا رہتا ہے حکومت کے ساتھ کچھ پاتے شیئر کریں تاکہ ہم بتا سکے یہاں پہ یہیے پرابلمز ابھی ہیں تو رات الیکشن کا سماح تھا میری الیکشن ڈیوٹی بھی تھی لیکن انفورچنیٹلی بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی گھٹیا اور گندہ ترین الیکشن کیا جا رہا ہے یہ اندہائی گندہ ترین الیکشن کیا جا رہا ہے پچسان جو دھاندلی میں نے دیکھی جو میں نے پوائنٹ آٹ کی لیکن خیر یہ ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ اس پہ الگ سے ویڈیو میں ضرور ریکارڈ کروں گا لیکن میں دخواست ہوں کہ میں نے کیا دیکھا سارا دی جب ووٹنگ کی کاؤنٹنگ کی جا رہے چی تو کیا کیا گھپلے کیے جانے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور نئے اس پر میں ایک ویلالز ڈھوڑ کروں گا تاکہ اویرنیس دے سکتے لیکن اتنا زون کہنا چاہوں گا یہ گندہ ترین ریزلٹ اور داندلی زدہ الیکشن تھا بارک ہے چلیں آگے پھٹ میرے ساتھ آگے پڑھئے یہ ٹریفک آ رہی ہے راوی بریچ کروس کر کے جو شادرہ فلائی اوور کے اوپر نہیں جا رہے وہ یہاں سے نیچے سے ہوتے ہوئے سیدھا شادرہ چوک میں جا رہے ہیں یہاں پہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں یہاں پہ اسفالٹ ہو چکی ہے ایک فائنل لیئر اسفالٹ کی یہاں بھی اپلائے ہوگی یہ آپ دیکھئے گا یہ ایک لیئر یہاں پہ تھی لیئر یہاں پہ آ چکی ہے اسفالٹ کی سامنے شادرہ چوک ہے اور میٹرو کی بات بھی ہم کرتے ہیں میٹرو کا لاسٹ ویلوگ جو میں نے شیئر کیا تھا کل صبح دس بجے آپ اس ویلوگ کو لاسٹ میں دیکھئے گا میٹرو بس کے حوالے سے پڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں کی ہوئی ہے کچھ حکومت سے گزارشات بھی کی ہیں آپ اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے جس نے ویلوگ نہیں دیکھا تو لازمی دیکھئے کل سارا دن نیٹ سروس بند تھی تو دیفیریٹلی نیٹ بند ہونے کی وجہ سے بہت سے دوست اس ویلوگ کو نہیں دیکھ پائے ہوں گے تو آپ اس ویلوگ کو لازمی انجوائے کرنا یہاں تک یہ اسفالٹ یہاں تک اسفالٹ ہو چکا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں اس جگہ تک اس سے آگے ابھی کام رکھا ہوا ہے دو دن سے رکھا ہوا ہے الیکشن کی وجہ سے کام کو روک دیا گیا تھا پیور رولر وائپریٹر سب یہاں پہ کھڑے ہیں یہ وہ سائیڈ ہے جنہوں نے یہ عبادی والے لوگ اسمان پارک یا سرب کلونی مدینہ کلونی چمن کلونی ساری یا راوی بریز کراسٹر کے جو فلائی آور کے نیچے سے آ رہے ہیں تو جنہوں نے اس طرف کو نکلنا ہے تو ایک تو ٹرن یہ دیا گیا یہاں سے آپ موو کر رہیں گے اس طرف کو نکل جائیں گے تو اس سائیڈ کو بند کیا ہوئے بھی یہاں پہ یہ مزیدری کھڑی ہے یہاں ساری جگہوں پر اسفالٹ ہونے ہیں اور فلائی آور کے اوپر کی بات کریں تو فلائی آور کے اوپر بھی اسفالٹ ورک کیا جائے گا انشاءاللہ سامنے آپ کے آگیا ہے شادرہ چوک راؤنڈ اپاوٹ اب مکمل ان جگہوں پر اسفالٹ ہوگی یہ لیں جی پورا پلازاز انہیں تیار کر دیا جہاں تک مجھے لگتا ہے جو چیز میرے سننے میں آئی تھی اس جگہ پر کوئی سکول شاید تیار کیا جا رہا ہے وہ سامنے اگر ہم اس فونٹین کی بات کریں تو میں بتاتا چلوں کہ یہ فونٹین افتتاح کے ایک دو دن بعد تک چلایا گیا تو اس کے بعد یہ فونٹین بند کر دیا گیا ہے اس فونٹین کا بند ہونا سمجھ سے باہر ہے ایک دو دفعہ ان سے کہا ہے کہ اس کو آن کریں تو انہوں نے کہا جی ڈیزل نہیں ہے کسی نے کہا جی لائٹ نہیں ہے تو انہوں نے آن کرنے سے اس کو معذرت کر لی تو یہ بہت ایک اچھا خاصا ایریا ہے اور مجھے جو لگتا ہے کہ یہ فونٹین ایسے ہی شاید گندگی کی اماجگہ بن جائے گا ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کے حالات اوہ مالٹے وغیرہ کسی نے پھینکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کے حالات ابھی بھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والا فونٹین شاید گندگی کی اماجگہ بن جائے کوڑا کرکٹ یہاں پر پھینکنا شروع ہو جائیں گے تو یقیناً یا تو اس کی کیر کریں پروپر اگر نہیں کیر کر سکتے تو بھئی اس کو ختم کر کے یہاں پہ گھاس لگا دیں خوبصورت سا اس کے اندر کوئی اسی کو نکال نکول کے باہر نیٹے سے زمین خود کے مٹی ڈال کے یہ چاہے رہے خوبصورت سا ایک گلدستہ بنا دیں پھولوں کا یہ کام کر لیں باقی یہ جو فونٹین لگایا گیا ہے یہ نہ اس کے بعد آن کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ اس کو آن کیا جائے گا حکومت سے یہی عرض ہے کہ ان چیزوں پر فوکس کریں اتنی محنت اتنا پیسہ لگایا گیا ہے تو اب اس کو ویسٹ نہ کیجئے گا اس کو یوٹلائز لازمی کیجئے گا آ جائے اب چنگچی کی باری آگئی آپ نے کہنا سجادت با یہ آپ ہر بھی لوگ میں چنگچی کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ چنگچی کے پیچھے پڑ گئے ہیں میں چنگچی کے پیچھے نہیں پڑا چنگچی رکشاز والے بھائیوں سے اپیل یہی ہے کہ آپ جہاں دل چاہتا ہے وہاں پہ نہ رک جایا کریں اب یہ دیکھیں چنگچی یہاں رکی ہوئی ہے ابھی اب میں آیا ہوں ویڈیو لے کے تو وہ یہاں سے سائٹ پہ ہٹ گئے ہیں وہ کچھ دو تین وہ بھی کھڑے ہیں اب آپ مجھے بتائیں جب روڈ کی اوپر سے آپ سواریاں اٹھائیں گے سواریاں بٹھائیں گے تو کیسے اس روڈ کو آپ وسیع کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹریفک کا راشتہ رہے گا اب اس صبحوں کا ٹائم ہے اور یہ حالات ہیں آپ کے سامنے اور میں یہاں پہ ٹریفک وارڈن کی ناہلی کہوں گا کہ ان کو ہوشی کوئی نہیں ہے وہ اپنی ڈیوٹی جو ان کو اب پرفارم کرنے چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں وارڈن کیا کرتی ہے کہ روڈ سے گزرنے والوں کو چلان کرتی ہے جو روڈ پہ کھڑے ہو کے روڈ کی بحرمتی کرتے ہیں ٹریفک وائلیشن کرتے ہیں نظام کو ترہم برہم کرتے ہیں ان لوگوں پر وارڈن کا کوئی بھی حمل لقل نہیں دیکھنے کو نظر آتا ان لوگوں پر وارڈن چیک ان بیلس نہیں رکھ رہی ہے تو یہ چیز قابل ہے اور گور ضرور ہے میں بات کرتا ہوں بعد میں مجھے وارڈن والے بھی روک روکے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف بولتے ہیں میں خلاف تو نہیں بولتا آپ جہاں پہ کام ٹھیک نہیں کریں گے جہاں پہ آپ رک جائیں گے جہاں پہ چیزوں کو آپ سٹ نہیں کریں گے آپ کی ڈیوٹی ہے آپ پر فارم نہیں کریں گے تو اگر میں اس پہ بات کرتا ہوں خلاف ہونا نہیں ہے صرف آپ کو ریالائز کروانا ہے کہ یار یہ کام کرو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اب وہ سامنے دیکھیں تین رکشات یہ ہیں شہکوپورا سے آ رہے ہیں آپ سیدھا فلائی آور کے آگے سیدھا اس طرف کو شہکوپورا سے آتے ہوگے گجنہ والا کی طرف جانا ہے آپ نے گجنہ والا روڈ آئی ہے یہاں بھی دیکھیں تین رکشے وہ کھڑے ہیں ایک اور جا کے کھڑا ہوگئے ہیں چار اب یہاں پہ دیفنیلی سپیڈ سلو ہو جائے گی آ کے وہ کھڑے بھی آئی وارڈن والے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں لیکن کیا مجال ہے کہ وہ ان کو روک پائیں ان کا رائٹ بنتا نا ان کو منع کرے اب دیکھتے جائے یہاں پہ رکشے وہ بھی آگے وہ بھی کھڑے ہوگئے اب میرا کام ہے چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا اور ہائی لائٹ میں کر رہا نظام آپ کے سامنے ہے اس نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو فرائز ہمیں سونپے جاتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو نہیں سونپے جاتے ہیں ان پر مغن ہو جاتے ہیں اپنی مستیوں میں یا ادھر ادھر چھوٹے موٹے کاموں میں کسی کو روک لیا چلان کر دیا کسی کو پکڑ لیا چیک کر ریا ان کاموں میں اپنا ٹائم ضرور ہم لگا دیتے ہیں لیکن جو اہم کام پپلی کو فسیلیٹیٹ کرنے کا کام وہ نہیں کیا جا رہا ہے فسیلیٹیشن نہیں کی جا رہی ہے ریوییو کی ریٹ کیا جاتا ہے تو اگر وارڈن والے بھائی میری بات کو سن رہے ہیں تو اس چیز کو تھنڈے دلو دماغ سے ضرور ٹوم رہے ہیں بار کیا اب میں آپ کو تھوڑا سا شیخ پڑا روڈ کی سیچویشن بھی بتاؤ کہ روڈ پر اس ٹن کیا سیچویشن ہے یہ پارکس وغیرہ یہاں پہ بنے ہیں اللہ حبیل اللہ بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں یہاں پر بھی اسفالٹ کا کام ابھی رہتا ہے یہاں سارا اسفالٹ ہونا ہے یہ پائپ شاید کچھ نکالنے ہوئے نیٹ ورکنگ کی وائرس لگ رہی ہیں یہ نالا یہاں پہ میں نے پہلے بھی اس کو ہائلائٹ کیا تھا دوبارہ بتا دوں یہ ٹرین بنا رہے تھے ٹرین بناتے بناتے ہیں یہاں پہ آگے ٹرین کو روک دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے یہاں سے ٹرین ورک ہوگی جب ٹرین بن جائے گی یہ ساری ریڈیاں یہاں سے خاتم ہو جائیں گی یہ اور پیچھے چلی جائیں گی یا ٹرین کی اوپر آ جائیں گی یہاں سے ابھی ٹرین ورک سٹارٹ نہیں کیا گیا ہے ٹرین کو روک دیا گیا ہے ڈرین بن جانے کے بعد یہ ریڈیاں یہاں سے ختم جب ہی ڈرین کی اوپر آئیں اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان ریڈیوں کو یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈیاں اگر یہاں پہ ہوئیں تو ان سے فروٹ کریتنے والے حل کریتنے والے وہ یہاں پہ رکیں گے آکے اور یہاں پہ پھر رش ہوگی ٹرین پھر جیم ہوگی اس لیے ان ریڈیاں کو تھوڑا سا پیچھے یہ جو روڈ یہ جو سائیڈ ہول ہے اس پار کسٹمرز کو کھاڑا ہونا چاہیے کسٹمر کی سیکیورٹی سیفٹی کے لیے بھی بہتر ہے میں ریکویسٹ کروں گا انتظامیاں سے کہ ان جیسی ریڈی ہے نا یہ لگی ہوئی ہے سامنے تو تھوڑا پیچھ ہی ہونا چاہیے لوگ آئیں گے بائیکس پر آیا یہاں کھڑی کریں گے سٹینڈ بنائیں گے یہاں سے آکے فروٹ کری دیں گے اور یہ والا ایریا بلاک ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے اس نالے کی بات میں نے اپنے ویلوگز میں کی ہیں تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تب آپ ڈرین ورک یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس نالے کا ضرور کچھ کر لینا اس کو یا ختم کر دیں یا اسی کو صحیح کریں اور یہاں سے ہی نالا گزار دیں تاکہ پانی یہاں سے آسانی کے ساتھ گزر سکے اور اس کو کوئی سیفٹی اور سیورٹی وال بھی دیں بلکہ اس کو اوپر سے کور کر دیں لائٹ کی بات کرتے ہیں تو فیلحال یہاں پہ لائٹس وغیرہ نہیں لگائی گئی ہیں اور رات کی ٹائم بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے اس جگہ پہ تو میں اپنے اب گوربنٹ کونس ہی بننے جا رہی ہے کچھ آئیڈیا بھی نہیں ہے جو بھی حکومت بنے گی ریکویسٹ یہی ہے کہ یہاں پہ لائٹ کا انتظام لازمی کر دینا یہ روڈ لا وارس نہ چھوڑنا اب آپ کو مصرف دیکھے چلتا ہوں گا اچھا یہ سینٹر میں گرین بیلٹ بنائی گئی ہے ابھی اس میں گاس وغیرہ لگائی جائے گی بلکہ شاید یہ کہیں لگائی بھی گئی ہے ابھی تو اگھی نہیں ہے لیکن اگھی گئے گی تو انشاءاللہ یہ بہترین منظر یہ بھی پیس گئے گی یہاں پہ سیورج کے نظام کی اگر بات کرتے ہیں تو جو کام میں نے اپنے لاسٹ ویلوگ میں دکھایا تھا جو شادرہ میں بنایا تھا تو اتنا ہی کام ابھی تک ہوا ہوئے آگے کوئی کام شام نہیں ہوا الیکشن کی وجہ سے کام کو روک دیا گیا ہے اور الیکشن بھی انتہائی ریکنگ والے ہوئے ہیں بہت دھاندلی کی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ میں چشم دید گواہ ہوں ان چیزوں کا کروں گا انشاءاللہ ڈسکس اس پر لکس ایک ویڈیو بناوں گا اچھا یہ میں تھوڑا گائیڈ کر دوں یہ تو ٹرین جو بنائی گئی ہے نا یہاں سے جو بارش ہوگی بارش کا پانی اس ٹرین سے گزرے گا اور اس کے علاوہ یہ والی جو ٹرین بنائی جا رہی ہے یہ جو سی ویڈیو کے پائپ ڈالے گئے ہیں پوری عبادی اور بستی کا پانی کندہ گھٹروں کا پانی یہ والی جو نیچے پائپ ڈالیں یہاں سے گزرا جائے گا تو یہاں سے پانی کا گزرا جائے گا اور یہ پائپ میرے اکارڈنگ لی تو مجھے تو بہت مبین کا ہول بڑا چھوٹا لگ رہا ہے تنگ لگ رہا ہے کام جب کر رہے ہیں باقی کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ویڈیو لینکھی ہو رہی ہے اس کیا میں ایک ویڈیو میں سارا کور نہیں کر پاؤں گا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں مزید باقی چیزیں بھی ڈسکس کروں گا جو جو یہاں پہ چل رہا ہے جو جو چیزیں یہاں پہ رہتی ہیں اب اسفالٹ ورک ابھی تو رکا ہوا ہے یہ جو پوائنٹ ہے جہاں پہ میں بھی کھڑا ہوں یہاں بھی بس ٹاپ بن چکا ہوا ہے بہت سی گاڑییں یہاں پہ پسنجرز کو بٹھاتی ہیں اور اٹھاتی ہیں تو اب آپ ہی اس کی رائے دیں گے کہ اس جگہ پہ جہاں سے سپیٹش لے بھی گزر رہا ہوں یہاں پہ رکشے اور یہاں پہ باقی دوسری گاڑیاں پبلک کو اتارتی ہے پبلک کو یہاں سے رسیف کرتی ہے تو کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آپ اس پر رائے اپنی لازمی قائم کیجئے گا میں پھر وارڈن والے بھائیوں سے کہوں گا اب دیکھیں یہ جو سائٹ ہے آپ آ رہے ہیں ازادی چوک سے راوی بریج کروس کیا اور آپ نے شیخ فورا کی طرف آنا ہے فلائی آور کر نیچے سے اور یہاں پہ رکشےوں کا یہ حال دیکھ لیں کہاں کھڑے ہو کے دیکھو وہ پسنجرز کو بٹھا رہے ہیں کہاں ہے وارڈن روڑ کے سینٹر میں کھڑے ہیں مطلب جو سینٹر لین ہے نا وان ٹو تھری لین یہ روڑ ہے سینٹر لین کے بلکل سینٹر میں یہ بھائی کھڑے ہیں رکشہ لے کے اور یہاں پسنجرز کو بٹھائیں گے اور ان کے پیچھے یقینا جو باقی رکشوں ہوں گے ان کو فالو کریں گے تو یہ رکشوں کا حال چنگ جی کا یہاں پہ ان کا کھڑا ہونا کیسا ہے اب چیک کریں کیا یہاں پہ ٹریفک سروڈ نہیں ہوگی تو پتہ یہ چلا کہ شادرہ میں ٹریفک کا سب سے بڑا مسئلہ روڑ کا تنگ ہونا تو شاید اتنا نہیں ہے تنگ روڑ بھی ہونا تو بندہ گزارات کار ہی لیتا ہے اصل پرابلم یہ ہے کرکشوں کا یہاں پہ ایسے کھڑا ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں ہے وارڈن والے بھائی پھر وہی بات کروں گا میں کہ ٹریفک وارڈن اپنا رول پلے کیوں نہیں کرتی ہے ٹریفک وارڈن مسروفی عمل ہے چلان کرنے میں ٹریفک وارڈن مسروفی عمل ہے ہم جیسے غریب پورابا کو دو دو ہزار کے چلان ہاتھ میں تمانے کے لیکن اصل جو کام ہے کہ جو ٹریفک کنٹرول کرنی ہے رش ہوتا ہے اور میں یہ بھی بتاؤں کہ جب کبھی آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بہت رش ہو گیا ہے اس کی ذمہ دار ٹریفک وارڈن ہی ہے کیوں ٹریفک وارڈن ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی ناہلی کرتے ہوئے دوسروں کو چلان دینے میں مصروف رہتے ہیں یا سائٹ پر بیٹھ کر کپے شپے لگانے میں مصروف رہتے ہیں اپنی ڈیوٹی سے راہ فرار اختیار کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور اسی یارڈ میں جب ٹریفک سٹک ہو جاتی ہے بدنظمی ہوتی ہے پھر یہ باہر آتے ہیں پھر آ کے جی کھڑے ہو جاتے ہیں جی کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ چیزیں پھر یہ اپنی 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 ویشنز بھی ہیں اور آپ بھی یقینہ نہیں اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ایسا ہے تو میں ہر ایک ٹریفک وارڈن کی تو بات نہیں کروں گا بات مجورٹی کی جا رہی ہے کہ اکثر ایسا ہے تو ریکویسٹ چاہیئے وارڈن والے بھائیوں سے کہ جناب ایسا نہ کیجئے یہ عمل آپ کا درست نہیں ہے آپ نے اگر عوام کو نہیں تو اللہ کو تو جواب دے ضرور ہونا ہے اور آپ کو پوچھنے والے ادارے تو ویسے ماشاءاللہ مزے کی نیند سو رہے ہیں ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا اور بڑا اچھا کمنٹ تھا کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جی اس جگہ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اور ان کو ان کی زندگیاں واپس اللہ عطا کرے اپنی زندگی پر یہ واپس سا جئے اور خدا پاکستان سے نشک کیسی لانت کو دور کرتے ویڈیو کافی لیندھی ہو گئی ہے سترہ اٹھارہ منٹ پر چلی گئی ہے میں مجھے چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو اینڈ کر دوں گا ساری مشینیں اسفالٹ کی لیکن یہ ایک پیور ہے یہ پیور ہے اسفالٹ کی یہ شیط کھڑی ہے اسفالٹ برگا پر شروع نہیں ہوا لیٹسی کب یہ کام سٹارٹ ہوتا ہے آپ مجھے یاد دیجئے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قسمتے لازمی حاضر ہوں گا میں واپس دونکہ اسی جگہ پر آ گیا ہوں جہاں سے میں نے ویڈیو کا آغاز کیا تھا آپ یاد دیجئے کام میں یاد رکھئے گا اللہ سونے کے بعد سب اللہ مجھے گا